سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے مذہب کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے لئے ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں اپنے اللہ کریم کے اور اس سے ساتھ ساتھ اس چیز کا بڑا شکر ہے اور خوشی ہے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طائبہ پر اگر نظر دھڑائیں تو وہ پوری آپ سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی کے لئے وہ مشلے رہا ہے لمحہ بلہمہ آپ کی زندگی کے معاملات آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طائبہ میں آپ کو ملتے ہیں اور قربانی کی مسالیں آپ کو ملتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدایش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا وصال پدایش کے بعد والدہ صاحبہ کا وصال اور کم سن تھے اس وقت دادا کے پاس جاتے ہیں دادا ان کی تھوڑی سی نکداش کرتے ہیں دادا کا وصال پھر چچا کے پاس آتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی بڑی مسال ہے ہم لوگ بڑھاپے میں بھی ہمارے والدین جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ایک ہمارے نبی تھے جن کے لیے کوئی بھی چیز کوئی مشکل نہیں تھی اللہ کے محبوب تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کی زندگی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایک مسال بنا کے پیش کی کہ جن کے اوپر ہم ہم ہمارے والدین ہماری اولادیں ہم سارے قربان ان کے والدین ان کی پدائش اور ان کے کم سنی میں وہ انتقال فرما گئے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آل اولاد پہ آئیں حضرت فاطمہ صاحبہ پہ آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ آئیں حضرت امام حسن پہ آئیں حضرت امام حسین علیہ السلام پہ آئیں آپ دیکھیں گے آپ کو ان کی پوری حیات طیبہ کے درمیان میں آپ کو مسالے ہی مسالے ملیں گی اور زندگی گزارنے کا تمام تر جو دستور ہے آپ کو ان کی حیات میں وہ ملتا ہے اور آخر میں جب دیکھیں جو واقعہ کربلہ ہے وہ تو انسانیت کے لیے ایک مثال ہے میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر انسانی ہسٹری کے اندر اس قسم کی کربانی کی مثال آپ کو ملے گی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے جو کربانی پیش کی کیا ان کے لیے کوئی مشکل تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے اور اس جنگ کو دنیاوی طور پر جیتنے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن انہوں نے اس مذہب کی تاہیات وہ کہیں کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس انسانیت کے لیے قربانی کی ایسی مثال قائم کی آپ نے بڑا درست کہا آج یزید کو کون اچھا کہتا ہے جب بھی کوئی مثال دیتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال دیتا ہے ان کی قربانیوں کی مثال دیتا ہے ان کے خاندان کی مثال دیتا ہے ان کی آلولاد کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اس وقت ان مشکلات کے اندر جس طرح کا وہ وقت گزارا ہے وہ تو ایک ایک جو فرد ہے یا ایک ایک لمحہ ہے وہ پوری پوری داستان ہے ان کی اور آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر انہی چیزوں کا فکتان نظر آ رہا ہے کاش ہم امام حسین علیہ السلام کی جو ان کی قربانی ہیں ان کو یاد رکھیں ہم صرف محرم کے دو چار دن یاد رکھتے ہیں اس کے بعد ہم پھر دنیا داری میں چلے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں سب کچھ کاش ہم ان کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں نہ ہم سے کوئی تانگ ہوگا نہ ہم کسی سے تانگ ہوگا بہت خوبی نشاہ صاحب ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر سورہ آل عمران میں ایک مباحلے کا ذکر بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو ہم پر ثابت کر دو یا اللہ سے ہمارے لئے عذاب مانگو تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر آ رہے ہیں اپنے بھائیوں میں اپنے ساتھ جناب علی ابو طالب کو لے کر آ رہے ہیں اور اپنے بیٹوں میں اپنے ساتھ امام حسن امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ نجران کے جو عیسائی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کو روک دیجئے کہ یہ ہمارے حق میں بدعا کیلئے ہاتھ مت اٹھائیں کیونکہ جو نور ہم دیکھ رہے ہیں میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ہم جب واقعہ کربلا کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں رسول نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں جنگ سفین میں ایک مقام آ جاتا ہے جہاں حضرت عباس کو کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اے عباس ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ تو تیرہ برس چھوٹے ہیں حسن کو جنگ کے لیے نہیں جانے دیتے ہیں حسین کو نہیں جانے دیتے ہیں لیکن آپ جاتے ہیں تو حضرت عباس نے کہا کہ کیا تم وہ جملے بھول گئے رسول خدا کے کہ حسن اور حسین تو میرے بیٹے ہیں وہ باہلہ میں وہ ثابت کر کے بتا رہے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہونٹ جنہیں رسول خدا چوما کرتے تھے وہ سوار جس کی سواری خود رسول خدا تھے جو دوش پیمبر پہ سوار ہو جاتے تھے تو سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ جاتا تھا کہ حسین آپ کے کندے پہ سوار ہو چکے ہیں ایک وقت ہم نے تاریخ میں وہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ شمرزلزوشن ایک ایسی چوری سے گلہ کاٹ رہا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے اور زیارت ناہیہ کی یہ الفاظ ہیں جس میں امام زمانہ جنہ امام مہدی کہا جاتا ہے وہ یہ مخاطب ورے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا کہ آپ کا وجود تیروں پر تھا اور ایک ایسی کند چوری سے آپ کا گلہ کاتا گیا اور اس کے بعد پھر جب حضرت زینب دربارہ یزید میں موجود ہیں تو یزید ان کو دکھانے کی خاطر ان ہونٹوں پر چھڑی مارا رہا ہے کہ جنہ رسول خدا خود چوما کرتے تھے آج اگر ہم امام علی مقام کی شہادت کی اگر بات کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ فضیلت تو شاید بہت کم ہے جو میں نے بتائی ہے آپ اس سے آگے کس طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات واقعہ کربلا کی ہوتی ہے تو زبان جو ہے اومن الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ بات کربلا کی کریں گی یا واقعہ کربلا کی کریں گی تو قربانی اور ایسی بے مثال یا بے نظیر قربانی جو شاید انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے دی گئی نہ اس کے بعد دی جا سکی بے شک اس میں شاید بہتر جو ساتھی ہیں اور جو اشورہ کا دین ہے شہادتیں ہیں شاید ہر ہر جو کربلا کا لمحہ ہے اس دن کا وہ رہتی دنیا تک سبق بھی ہے بلکل ہے مسائب اس سے کہیں بڑے کربلا کے بار ہیں بی بی زینب نے جھیلے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جھیلے لیکن یہ سارا کچھ کیا تھا تو تو اجید صاحب نے ابھی بات کہی اگر جنگ کرنا مقصود تھی تو فوجے لے کے جاتے ہیں اپنے اہل و آیال کے ساتھ تو چھے ماہ کے بچے کے ساتھ کبھی کوئی جنگ کرنے نہیں جاتا یقینا فرض تھا ایک سخت فرض جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سنانے کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے بالکل تو وہ ذمہ داری اہل بیعت کو سونپ دی گئی یقیناً وہ اس میں سرخرو ہوئے وہ سرخرو ہو گئے اور جس شخص نے اہل بیعت کے ساتھ تھی یہ جو کچھ بھی ہوا وہ رہتی دنیا تک خبرت پیشے نہ اس کا کوئی نام لے با ہے نہ اس کا کوئی نام رکھنا پسند کرتا ہے بلکہ اگر کبھی لانتان کی بات آئے تو شاید کسی کے بہت بہت غصے میں آ جائے تو اس کا نام لے دیتا ہے یا کسی کو اس کے نام سے پگار لیتا ہے دیکھیں قربانی تمام نبیوں نے ان کے اہل بیعت نے دی ہے ایک قربانی ہے جو ہم آپ کو پتا ہے کہ بقرہ عید پر حاملت بن رحیم کی جو سنت ہے اس کو ادا کرتے ہیں اقتدائیس کی اسمائی اور انتہا ہوسائی قربانیوں کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ جڑا ہے ان کے اہل بیعت کے ساتھ جڑا ہے لیکن ایسی قربانی کی مثال کہیں نہیں ہے انسانی تاریخ میں نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ کوئی نون ہمارے لیے گسدیاں ہو اب چودہ سو سال تو اب بھی گزر گئے اس میں بھی نہیں ہے رہتی قیامت تک رہتی دنیا تک ہمیں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا وہ میہار جو حضرت امام حسین نے قائم کر دیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح پہنچ سکتا ہے شاہ صاحب وہ لیول بھی دیکھے نا کہ کہاں سات محرم کو یہ پانی بند ہوتا ہے اور الاتش الاتش کی صدائیں ہیں خیموں میں اور وہ رات کا جو منظر ہے جو تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں پر وہ خود چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے میں جنت کا تم سے وعدہ کرتا ہوں میں حسین نواز اے رسول تم سے ناراض نہیں ہوں گا لیکن وہ بہتر کے بہتر ساتھی وہی موجود ہیں اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ چھ ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا جب لشکرہ یزید کے سامنے لے کر آتے ہیں تو ایک شخص اس میں سے یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے حسین اپنے لئے پانی مانگ رہے ہیں تب تک یہ بچہ آپ خود اپنے مو سے پانی نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دے سکتے اور وہ جب تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ننے ہونٹوں پر جو زبان پھیری جنابی ادیسگر نے اور ہرمالا نے جس طرح سے ایک تیر چلایا آپ نے بہتر ساتھیوں کا ذکر کیا وہ بہتر ساتھی جو عظیم شہادت جن کے حصے میں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے اور آپ دیکھئے کہ یہاں سے تو کوئی ادھر نہیں گیا ادھر سے ادھر آگئے جو ادھر سے ادھر آگیا وہ ایک انسان تھا جو انسان تھا وہ ادھر سے ادھر آگیا بات سمجھنے کی یہ ہے یہ ہے کیا ہم جب اسلام کی بات شروع کرتے ہیں ہمیں پتا ہے چوئی صاحب نے حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مشلے رہا ہیں ان کی جو حیاتِ طیبہ ہے وہ ہمارے لئے زندگی جو ہے اس کے ہر 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 چیز ہمارے لئے مشلے رہا ہے قرآنِ پاک ہمیں دیا گیا گائیڈنس کے لئے اور اس کے بعد اگر کچھ رہتا تھا تو وہ یہ تھا کہ کربلا سے سیکھ لو کہ تمہیں اسلام کے لئے اپنے مذہب کے لئے تمہیں جو کچھ قربان کرنا پڑے اور انسان رہتی دنیا تک قیامت تک ہر مسلمان جو بھی قربان کر دے گا وہ اس قربانی کی لیول تک نہیں پہنچ سکے وہ بھی مشلے رہا ہے وہاں تک مشلے رہا ہے معاملہ یہ ہے یہ جب بات کی جاتی ہے حق و باطل کی جنگ کی دیکھیں حق تو زندہ رہنے کے لئے ہے حق نے رہنا ہے بہت ساری انبیاء کرام ہیں ہمیں معلوم ہیں ان کے فالورز بھی موجود ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے تک موجود ہے لیکن کچھ چیزیں اپنے میراج کو جو پہنچی ہیں وہ اللہ کے محبوب اور اس کے جو اہل خانہ ہیں اہل بیعت ہیں ان کے ذریعے پہنچی ہیں اور چونکہ وہ میراج تک پہنچ گئی ہیں پھر اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی کیونکہ پھر اس سے اوپر نہ کوئی جا پائے گا نہ کوئی جا سکتا ہے صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھئے کسی کو معلوم ہوا کہ نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پتا چلا کہ ایک دان شہید ہو گیا سارے دان شہید کر دیئے اس بنیاد پہ کہ شاید یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے دیکھنا کیسے محبت ہو سکتی ہے تو اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہاں کسی نبی کو درختوں نے سجدے گی ہے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی واقعہ کربلا کی بات ہوگی جب کبھی اسلام کی بات ہوگی اسلام بھی میراج ہے مذہبوں کی اسلام میراج ہے انسانیت کی اور مذہب کی جو میراج ہے وہ واقعہ کربلا ہے